میکرو ایکنومک انیلیسس اینڈ ریسرچ سٹوڈنٹس ہم بات کر رہے تھے کہ میکرو ایکنومسٹ اپنی سکلز کو کہاں پر یوز کرتے ہیں لاسٹ میڈیول میں ہم نے بات کی کہ وہ فورکاوسٹنگ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ میکرو ایکنومسٹ ہیں وہ کسی پرٹیکلر ایشیو کو انیلائز کرتے ہیں یا جنرل بیسک ریسرچ میں انوالو ہوتے ہیں سپیسیفک ایشیو سے مراد یہ ہے کہ فارک دیمپل پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کا بہت کرانک پرابلم ہے اور آئی ایم ایف اس میں پاکستان کو ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو آئی ایم ایف میں بیٹھے ہیں میکرو ایکنومسٹ پھر وہ اس پرٹیکلر پاکستان کے ایشیو کو سٹیڈی کریں گے کہ یہ ایشیو ہے کیا اس کے ریزنز کیا ہیں اور کس طرح سے اس کو ریزول کیا جا سکتے ہیں تو اس سیمن میں وہ پاکستان کے ڈیٹے کو سٹیڈی کریں گے باقی دنیا میں دیکھیں گے کہ باقی دنیا میں اس طرح کے جب مسئلے پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے کس طرح سے اس کو ریزول کیا ان کے کنڈیشنز اور پاکستان کے جو حالات میں اگر سیمیلیریٹی ہیں یا جو ڈیفرنسز ہیں ان کو پھر وہ کنسیڈر کریں گے اور اکارڈنگلی کچھ پاکستان کے لیے وہ سجیسٹ کریں گے کہ پاکستان اپنے مسئلے کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں سو میکرو ایکانومیسٹ جو ہیں وہ ایکانومی کو مانیٹر کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایکانومی کے ڈیفرنٹ میکرو ایکانومک وریبلز کس ڈائریکشن میں موف کر رہے ہیں اور جو کچھ کرنٹلی ہو رہا ہے اس کی فیوچر امپلیکیشنز کیا ہوں گی اس کے انتیجے میں فیوچر میں کس قسم کے مسائل سے واسطہ پڑ سکتے ہیں میکرو ایکانومیسٹ جیس سے میں نے ابھی بات کی کہ وہ مختلف ارگنیزیشن میں آئی ایم ایف میں کام کر رہے ہیں وہ پرائیوٹ سیکٹر میں بھی کام کرتے ہیں بینکس ہائر کرتی ہیں بینکس نے انویسٹمنٹ کرنا ہوتی ہے گورنمنٹ بانڈز میں خریری بیلز میں یا اور جو بھی ان کے فنکشنز ہیں تو اس کے لیے پھر وہ ایکانومی کو انیلائز کرنے کے لیے میکرو ایکانومیسٹ کو ہائر کرتے ہیں وہ پھر انہیں سجیسٹ کرتے ہیں کہ کیا ٹرینڈز ہیں ایکانومی کے اور کس طرح سے انہیں انویسٹمنٹ اپنی پلان کرنی چاہیے ہیں بڑی کورپیشنز ہیں وہاں پر میکرو ایکانومیسٹ انیلیسس کرتے ہیں اور وہ پھر اپنے ایمپلائیٹس کو بتاتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کے اپرچونٹیز کہاں پر موجود ہیں ٹھیک ہے اور ان کی جو بھی پروڈکٹ ہے اس کی ڈیمینڈ کے کیا پروسپیکٹس ہیں فیوچر میں وہ کس طرح سے بڑھے گی تاکہ وہ اپنے انویسٹمنٹ کو پلان کر سکیں پبلک سیکٹر میں تو پیڈل گورنمنٹ میں فائنانس منسٹری میں ایکانومیسٹ کام کرتے ہیں اور وہ مسلسل ایکانومی کو انیلائز کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد پر پھر کچھ پالیسی آپشنز گورنمنٹ کو سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں پروینشل گورنمنٹ میں بھی یہ کام کرتے ہیں اور سینٹرل بینک بہت زیادہ یوز کرتا ہے اس انیلیسس کو وائٹ بینک آئی ایم ایف تو یہ ڈیفرنٹ ملٹی نیشنل انٹرنیشنل جو آرگنیزیشنز ہیں گورنمنٹس ہیں یہ ایکانومیسٹ ہائر کرتے ہیں اور وہ ریسرچ کرتے ہیں دو طرح کی ریسرچ جیسے میں نے بتائی ٹھیک ہے ایک پرٹیکولر ایشو کو ریزولف کرنے کے لیے سرچ اور ایک بیسک میکرو ایکنومک ریسرچ ہے جو جنرل یعنی ایک پاکستان کا ایشو ہے اس کو ریزولف کرنے یا ایک جنرل ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ کا ایشو ہے تو اس کے لیے اس کو ریزولف کرنے کے لیے سو گول کیا ہوتا ہے ریسرچ کا تو میک جنرل سٹیٹسمنٹس اباؤت ہاں ایکانومی ورکس اور ثوریٹیکل اور ایمپیریکل ریسرچ اس نیسیسی پر فورکاوسٹنگ ایکنومک انیلیسس ثوریٹیکل اور ایمپیریکل ریسرچ کا مطلب یہ ہے ایمپیریکل میں جس میں ہم ڈیٹا یوز کرتے ہیں اور ثوریٹیکل میں جس میں ہم آرگومنٹس اور لوجک کی بیس پر ڈیفرنٹ ایکنومک ویریبلز کا ریلیشنشپ اسٹیبلش کرتے ہیں سو ایکنامک ثوری کیا ہے ثوری جو ہے وہ بسیکلی cause ڈیفیکٹ کا ایک ریلیشنشپ ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ جو بھی پاکستان میں فارگرامپل ٹریڈ ڈیفیسٹ کا ایشو ہے انفلیشن کا ایشو ہے انیمپلائمنٹ کا this is an outcome سو میکرو ایکانومیسٹ آپ کو ان کی causes کو ریلیٹ کرے گا کہ یہ جو آؤٹکم ہے اس کی causes کیا ہیں تاکہ ہم اس کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور اس کو منیج کر سکیں ایکنامک موڈلز ڈیویلپ کی جاتے ہیں بات کو ایکانومی کو سمجھنے کے لیے ایکانومی کی functions کو سمجھنے کے لیے موڈل بیسیکلی ایک اب کی ریل ورڈ کا ایک simplified version ہوتا ہے ریل ورڈ میں تو بہت ساری چیزیں انٹریکٹ کر رہی ہوتے ہیں بہت کمپلیکس سا فینومینا ہوتا ہے ایک ہی وقت میں بشمار فیکٹرز انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن موڈل میں ہم اس کو ایک simplified version اس کو ایک isolation میں کچھ important variables کا relationship ہم ایک isolation میں study کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم باقی variables step by step ہم اس کو introduce کرواتے چلے جاتے ہیں اور اس کو real world کے close ہم کر لیتے ہیں سو steps کیا ہیں جب بھی ہم research کرتے ہیں تو first of all we should have some research question ٹھیک ہے جس پر ہم کام کرنا چاہتے ہیں research question ہمارے پاس ہونا چاہیے پھر اس research questions related ہم کچھ assumptions بناتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس جو theory ہم develop کر رہے ہیں اس کی implications کیا ہیں real world میں اس کی کیا اثرات مرتب ہوں گے اور پھر ہم empirical data کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جو ہماری theory جو suggest کر رہی ہے کیا real world میں actual جو کچھ ہو رہا ہے is it consistent with that theory جو بھی relationship established کر رہی ہے کیا real world میں actually ایسا ہی ہو رہا ہے real world اس کو support کر رہا ہے theory کو یہ نہیں کر رہا ہے اور اسی طرح finally اگر وہ real world کا data آپ کی theory کو support کر رہا ہے تو وہ validate ہو جاتی ہے theory اور otherwise پھر ہمیں اپنے theory کو revise کرنا ہوتا ہے so criteria کیا ہے evaluate کرنے کے لیے so criteria یہ ہی ہے کہ کیا ہماری assumptions جو ہیں وہ reasonable ہیں okay is it understandable and manageable enough to be used in studying real problem جو theory develop ہوئی ہے کیا ہمارے real world problems کو وہ address کر رہی ہے اور اس کی مدد سے ہم اس کو resolve کر سکتے ہیں اور اسی طرح does it have implications that can be tested empirically یعنی theory جو کچھ بتا دی ہے cause and effect کا relationship کیا empirical analysis کس دریئے سے ہم اس کو verify کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اور finally when the implications and the data are compared are the implications of the theory consistent with the data اگر وہ consistent ہے تو theory obviously validate ہو جاتی ہے اور اگر وہ consistent نہیں ہے اور اس کو support نہیں کر رہے تھیوری کو تو پھر definitely data to effects ہیں ہم نے پھر تھیوری کو revisit کرنا ہوگا thank you very much cia proحی و ایسا قلد کی برمیر سوٹ جسل رہیں کی برمیر ساکتے ہیں موسیقی